ہیلو گائز ویلکم تو مائنی ولوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کا یہ ولوگ ہمارا بہت سپیشل ہونے والا ہے وہ یہ کہ ہمارا ون ڈے ورکشاپ ہے جو کہ مین کیمپس چار باغ میں اور ہمارا ڈپارٹمنٹ ابھی تک جو ہے وہ سنگوٹا کیمپس میں تو ہم ہمارا ورکشاپ ہے آج اور ابھی ہم نکلے ہیں سنگوٹا کیمپس سے اور چار باغ کیمپس جائیں گی تو وہاں پر ہمارا ون ڈے ورکشاپ ہے تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ وہ ہمارا ورکشاپ کیسا رہتا ہے اور کیا ایکسپیرینس رہتا ہے تو ہمارے ساتھ رہی ہے ابھی ہم تقریباً چار باغ پہنچنے والے ہیں جو کہ تقریباً ایک دو منٹ کا راستہ ہے تو ڈائریکلی جاتے ہیں یونیورسٹی اور ہمارا ورکشاپ جو ہے وہ نو بجے پہ شروع ہو کہ تقریباً تین چار بجے تک رہے گا تو میرا ویڈیو بہت زیادہ جو ہے وہ لمبی ہونی والی تھی لمبی ہونی والی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں شارٹ شارٹ کلپس جو ہے وہ ایڈ کروں گا اپنی ویڈیو میں تو چلو چلتے ہیں تو فائنلی وی آر ریجڈ دا یونیورسٹی اور یہ یونیورسٹی کا مین گیٹ ہے یونیورسٹی افسوات کا جو مین کیمپس ہے چار باغ جو ابھی بنا ہے تو یہ اسی کا مین گیٹ ہے جو کہ ہم اندر جانے والے ہیں السلام علیکم چاچا تو خیر ہم اندر آگئے گیٹ پہ تو ابھی تقریباً ایک دو منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ والا ویو بھی شیئر کرتے ہیں ہم اوپر تک تو نہیں جائیں گے جہاں پر ہمارا سمینار ہے تو وہی تک جائیں گے تو وہی تک جو کلپس ہے وہ یہ کہ میں آپ کے ساتھ یہ کلپ بھی شیئر کرو تو خیر یہ راستہ بہت زیادہ ہے تو یہاں پر میں کٹ کر دیتا ہوں اور ڈائریکلی شروع کرتے ہیں اپنا سمینار کی جگہ تو فائنلی ہم پہنچ چکے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈمینسٹریشن بلوک ہے اور یہ ہمارا کانفرنس روم ہے کانفرنس حال ہے جہاں پر ہمارا سمینار جو ہے وہ ہونے والا ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھئے شکریہ مضید بھی شکریہ ہمارے مطال destined ہایتوارا مجھے لئے میں ہاں رہا تک سکتور ہمارے شہر ہمارے بھی شہر ہمارے اور شہر ہمارے اس کا انتصار کیا تو پیشای اپنی زیادی خوشای بھی کسی طرحی اپنی بیمانگیز کیا تو محر چندوارا کنیر ویسارتی بیشت حافظ اومل مجودن طرفید ویسارتی منتظور ویستمائنی زیادی بھی آیا اوارا مطابقیشن باکمان دیوارنًا مجد مطابقیشن والا امرافار با ویسارتی براکنی موسیقی 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 علاقت ہeryم صبر ہوں ہی حال Scott میں کی نے نہیں دیتا ہی کیا جنر۔ ان گریڈ فاشتی ہے نخریب جدا اور بلکیوں جایتا ہے جانگی ہے اس طرح ، فقالات ملکی دلیگا جانبا ہے جانبا ہے اور مطلب ہے تو ملکیتا ہے ملکیتا ہے مالی طرح جانباً جانبا ہے جانباً جانبا جانباً امارکسی طرح دلس ایم باسگا ہم نسوان موسیقی 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 تسین کے مجھے ایتڑے اندھرولتشان کے وقت اور یوں مگم ہوا رکھتا ہے کو دا گل کا پیدا دولیمے تجیز مجھے ایک اور ایک حاصلی آپ کا کا اندھر ایک دولیم ہے ہاں دمکراتی دولیمے تجیز ایک دوسراکی کا اقطعت کاملہ دمکراتی دولیمہ کاملت مشکل ہے فیڈرڈی لیڈرل کاملتی سلپ رویست ماں صدیت مکنی اندھر جو مجھے پہلے زمینے سے پیدا پہلے مل کر دیکھو تو اسے مجھے ہوتا بھی جیسے ہیں ہوتا تمام ٹھو کسٹر مجھے ہوتا ٹھو کسٹر مجھے co ٹھو کانچھ مجھے ٹھو کانچھ مادہ اس طرح ڈین سے پتہ ڈیس کا سکتا ہولے چیئے رہا فیڈیلیزم سٹرن سے دے فیڈیلیزم سٹرنم خوشو چھے اگر سٹرن تا دے چاہیی کو بلیویل یا سپیرت دے پاہی کی مانگے امیمیند کو ٹکشو لگتا ہی ہم گوورمنٹ دے چاہیی کی طال تا سنٹر و پروینس اوپا لوکل واری دا پارڈیوال شرے دے آگے کی آر چاہرہ پر اپنے پروز ہم گل sou میرے کو ، déc tenthوازہ ہے ہم انگیو پروزیج یا ڈین سے پر کتا ہڈے ہے결یم چھے گلے ہو جس کچھ ہوں گھلے کسی ہوں گا محلی پرکی آئمیند کو چھے گھنے ہیں رچ deserve ہڈیلیزم ٹکشو ہرچی اس کی وقتی۔ جہاں اگرد قطعہ، اگردار، اگردار، خلال قطاع کروستان، اس کو سب سے پاکڑہ، جگہ میں میخواہر کرنےません پاکستانک فرانہ، ساتھ جہاں اگردار، اگردار، اس کی پاکڑ پاکڑ کروستان۔ آمدار، اگردار ہیں، نکچو اور اس کی بھریاں، خلال قطاع کروستان، اس نے سب چھٹک مجتم جاری ہوگا مجد سب خواہ کردیا صاحب رأس میں امینہ بن جارینا پرلیمنٹ ادم نمی س glac triап امینہ بن جارز اس آماسی امینہ بن جاری من جاتام امینہ بن بچس در این پرلیمن دو 45 examine اے بلا نور صغر خواہ پتے ہوئے تو سسٹم لکڑی در سیٹا اتااااااااااااااا پڑھاو پڑھا POڑھا تے جونہااا ہے دسکشن ہم کی کہ اتاااااااااااں تاوٹھاو پڑھاو پڑھا تمہ سے جنرل ٹوپکڑھا کو مومنوستو زیتا سی آئی تا سر ریدہ سن خبروہو پر کہ سی آئی پاکستان کا کنسٹویشن کی خاصکہ نائیٹین سی پھٹی کنسٹویشن کی اینی ادارہ دا وہ سا پورچہ تا پتا وہ سی سی آئی بارا کی نا وہ پتا نا وہ پتا زتا وہ دید بادری انترسنگ سٹوری کوٹکو میں بھی تا پتا وہ تاو جان اخبار کرے دی کتے لی چھتا سالور وانے وزیراہلا اور وزیراہزان تشبیر آگے چھتا کتے لیدی چا کتے لیدی آگا دا سی سی آئی میٹنگ کی گی آپ کو دیگر کلی در چی if پیرفت میں کی پیانی سی ہم ایک روائنس وہ وہ سنتمہنی نےzerا کہ ابھی دیکھ آپی لوگ لانچ پہنے ہیں so i am really hoping that they will return back آسان start formally start کے دے سے پہلے i want your people to tell me کہ کیا تبھی ایسا ہوئے کہ you people want to say something you want to communicate something to the other person لیکن آپ کو process proper طریقے سے effective طریقے سے پہلے موسیقی 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 ایتا ہے جیلی لاتی چھنٹے میں آپ کو مفتیع کرتا ہے لہذا یعکی کرتے ہیں تو ہم نبود کرتا ہے مرکات اور اس کے نظر کو اپنے لاتا ہوں برای سمجھ برای امید زیادہ جس یعکی کرتا ہے ہم نبود کرتا ہے اس سے verینے کے پاس آئیے ہم سیاروں مجھ ساکتے ہیں میں آپ کو دیکھuin پانچانے کیوں کوamyon آپ کو مجھے پانچانے کیوں کو بتائم کریں کاف کردیا میں بھی مجھے پاس شیئے پانچانے کیوں کو کیسے اس پانچانے کیوں کو تمام کریں کیا کاف کر دیکھانے کیوں کو مزید کریں نا جا ہای ہے کیونک سافر مجھےön رہے تو آپ کو اتصالے کیا مجھے من آتے ہیں اگر تو آتے ہیں کچھ سافر ہوں میں شمائے دیلیٹ ہے ٹھیک ہے؟ So this is basically the model that we need to follow that should be followed and that should be understandable to all of us that when a communication is taking place there is a sender the sender imports the information and sends it through a channel to the receiver the receiver receives the information understands the information and then responds ٹھیک ہے؟ The receiver receives the information that we don't understand practically So we are wonderful speakers we are wonderful senders we know how to send their information but we really compromise on the feedback session because we don't know what to do So I am telling you that the simulation is and the debate is you have to be very particular about listening to the other person as well and believe me some of the best debaters are the best listeners because they know how to play with the content Okay? We will tell you how listening can help you develop the argument in a better way Okay? I will quickly talk about the types of communication You will know that there are primarily two categories verbal and non-verbal What do you see in the word? So speak Anything that has words Yes sir Communicate it through words written or oral verbal And what about non-verbal? Symbolic? Symbolic It's symbolic Okay So let's say that we have a WhatsApp group I will send you an emoji What kind of communication is that? Non-verbal Non-verbal It's a non-verbal Right? So do you understand the difference between verbal and non-verbal? Yes We will cover this in detail as well But for now I think this much is enough for you people to know Okay, let's see what an argument is How many of you know argument here out there? Cross discussion Cross discussion Cross discussion Cross discussion Discussion on issues Sorry? Discussion on issues Discussion on issues Okay All this can be classified under argument So the formal definition of argument would be That it is an appeal to the reader's intellect On issues that are complex and debatable Okay So any issue Jiske oper debate rule sakti hai That can be classified under the category of an argument Jiske oper debate rule sakti hai Now Jiske oper debate rule sakti hai Now Jiske oper debate rule sakti hai We will be establishing a claim We will be establishing a claim We will be proving it with the use of logical reasoning Examples and evidence This is basically the first activity that we are going to do However I am going to explain it to you with the help of an example first And then we will move on to you Jiske oper debate rule sakti hai Jiske oper debate rule sakti hai Yes The little professional man you know sitting Three weeks on pen ke betha hai He has a magnifying glass Yes You know Because we are happy with the superficial knowledge of argument But he is very much entrusted in getting deeper information He wants to know more Okay So we collectively are going to help this professional man Professional tiny man In developing your argument Okay Okay Now I am going to do this practice with you We are going to follow a structure of creating an argument I am going to do one with you And then you people will be creating arguments of your own I will be giving you a topic Okay So whenever we are indulging in any kind of debate We have to follow a certain structure for constructing our arguments Okay So the basic structure that we follow is That we first of all give our position Your position means your claim Okay Your stance on this particular issue For example let's say that I am talking about the best education system in the world Okay So my claim My position My stance Would be The education system in Finland Is the best education system in the world So you see In my opinion No I think that No Some people believe No I have said that the education system of Finland No Is the best education system in the world No It has nothing to do It has to do with a very strong statement It has to do with a very strong argument Okay It has no vague thing in it No discrepancy Something very straightforward Put in friends of your own Okay So it has to be A strong A very strong claim Okay The thing is To finally Alhamdulillah Workshop complete Ho gaya And Our university Buses Are He 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 Do He And Highly June Which Can Maybe وہ اپنے اپنی جگہ پہ لے جاتی ہے تو خیر ابھی میں تقریباً جاؤں گا تو خیر میں باہر نکلا یونیورسٹی کی مین گیٹ سے یونیورسٹی آف سواد کی مین گیٹ سے تو خیر آج کاف لوگ یہی پہ ختم کر دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ